کن مخامات پر بیت الخلا اور تحارت سے بچنا چاہیے مسجد عیدگاہ خبرستان ان مخامات کے خریب میں کیا کرنا چاہیے تحارت اور بیت الخلا سے کیا ہے جو احتیاط کرنا چاہیے اگر وہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے مسجد ہے مسجد کے بعضوں میں یہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں تحارت خانہ بیت الخلا بنے ہوئے ہیں تو آپ اس میں جا سکتے ہیں لیکن کھلی زمین ہے کھلی زمین ہے وہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ مسجد کے خریب میں یا خبرستان کے خریب میں یا عیدگاہ کے خریب میں یا عبادتگاہ ہاں جو ہے اسلامی عبادتگاہ ان کے خریب میں جو ہنا آپ کیا کرتے ہیں وہاں تہارت یا بیترخلاص فارغ ہونا یہ کیا ہے منع ہے کیونکہ اس سے آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اگر وہ گندگی زیادہ جو ہنا مقدار میں ہو تو اس کی بدبو سے بھی کیا ہو جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اس سے عبادت میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے مسجدوں کو خجبودار اور معطر رکھنے کا شریعت میں کیا کیا گیا ہے حکم بھی آگیا ہے تو الغرض عزیز آنے محترم اس مقام پر بیترخلاص اور بیترخلاص سے رہے ہیں اور پانی کے اندر تہارت سے فارغ ہونا پانی کے اندر پیشاپ کرنا یا بیترخلاص کرنا یہ بھی منع ہے کیونکہ پانی ایک استعمال کی چیزیں ہیں اور پانی جب آپ یہ حرکت کریں گے تو گندہ ہو جائے گا گندہ رہی ہیں بڑا سمندر میں آپ کر رہے ہیں بڑے طلاب میں بھی کر رہے ہیں گندہ بھی نہیں ہوا تو بھی کیا ہے وہ ناپسندیدگی کا کیا ہے ملوم ہے ذریعہ ہے اور دوسرا جوہنا راستے میں لوگوں کے راستے میں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں وہاں پر بھی پیشاپ اور جوہنا بیترخلاص کرنا کیا ہے یہ منع ہے اگر بنے ہوئے نہ ہو تو آج کل بعض دگا راستوں میں بھی پیشاپ اور بیترخلاص بنے ہوئے اگر وہاں ہے تو پھر ٹھیک ہے بنا ہوا نہیں ہے راستے میں آپ کر رہے ہیں تو یہ پسندیدہ جوہنا نہیں ہے اور اسی طرح پھلدار درخت کے نیچے بھی تہارت یا بیترخلاص سے فارغ ہونا نہیں ہے کیونکہ پھل اگر گر جائے نیچے تو گندے ہو جائے گے اور سائے دار درخت یا جوہنا جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھنے کیلئے لوگوں کی جمع محفل بیٹھنے کی جگہ ہے جیسے گاؤں میں آپ دیکھیں چبو ترہ دالتے ہیں شٹرہ بنا دیتے ہیں وہاں پر لوگ محفلیں میٹنگز وغیرہ کیا ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو بہرحال لوڑگوں کے بیٹھنے کے مقام پر سائے درخت کے نیچے ایسے مقام پر بھی کیا کرنا چاہیے تہارت اور بیترخلاص سے پرہیس کرنا چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آپ پر لانت کا سبب بنتے ہیں کیونکہ جب اس کو کوئی گندگی لگ جائے یا وہ دیکھ لے تو بولتا ہے یہ کون بدبخت کرا یہ کون بدنصیب کرا یہ کون جو ہے نا برحال جو بھی کرا ان اپنی زبان میں بولتا میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں وہ اس کی زبان ہر ایک اپنے اپنی زبان میں بولے گا تو سرکار فرمائے کہ لانت کرنے والی چیزوں سے بچو جو لانت کا سبب بنتی ہے جو آپ کے لئے گالی گلوچ کا کیا ہے سبب بنتی ہے ایسے کام نہیں کرنا اور تیسری بات جو ہے ہوا کے مخابل میں بیٹھ کر پیشاپ نہیں کرنا ہوا ادھر چل رہی ہے آپ اس کے مخابل میں بیٹھ کر پیشاپ کر رہے ہیں تو ہوتا کیا وہ پیشاپ کے چھیٹے خود آپ پر اچھل جاتے ہیں آپ پر اچھلتے ہیں اسی طرح نیچے بیٹھ کر اونچائی کی طرف پیشاپ نہیں کرنا چاہیے آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اونچائی کی طرف ہے زمین ایسی ہے نیچے بیٹھ کر اوپر کی طرف پیشاپ کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پیشاپ جو ہے آپ کی طرف کیا ہوگیا آیا جائے گا عرب میں اگر کسی کو گالی دینا ہو تو تو کہتے ہیں ارے وہ آدمی کو تو پیشاپ کرنے کا صلیخہ نہیں آتا وہ اپنے جو ہے بیٹھ کے اپنے جو ہے اس میں پیشاپ اس انداز میں کرتا ہے کہ پیشاپ اسی کی طرف کیا ہوتا ہے آتا ہے وہ اس کو اتنی بھی صلیخہ نہیں ہے اس کا کیا معاملہ اس کی کیا بات اس طرح عرب میں اس کو برا بھلا سمجھا جاتا تھا تو اونچے مخام نیچے بیٹھ کر اونچے مخام پر پیشاپ سے فارغ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کسی سراخ اور بل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں پیشاپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی زہریلہ جانور اگر اس کے اندر ہو وہ نکل کر آ جائے تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح پیشاپ کرتے وقت زمین سخت زمین کا انتخاب مت کریں نرم زمین کا انتخاب کریں سرکار کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیشاپ کو جب جاتے تو ایک نیزہ ساتھ لے جاتے زمین کو نرم کرتے اس پر پیشاپ کرتے کیونکہ چھیٹے اچھلنے کا امکان نہیں ہوتا سخت زمین اگر ہو تو چھیٹے اچھلنے کا کیا ہوتا ہے امکان ہوتا ہے تو یہ طہارت اور بیت الخلا کن چیزوں پر کہاں کرنا منع ہے یہ آپ کے سامنے جو بتلائی گئی ہیں اور طہارت اور بیت الخلا کے درمیان دوران کیا چیزیں مکروہ ہیں کیا ناپسندیدہ ہیں ایک تو پہلے ننگے سر جانا تاہر یہ مکروہ ہے سیدھا پیڑ ڈال کے بیت الخلا میں جانا یہ مکروہ ہے بغیر دعا پڑے کے جانا مکروہ ہے اور بیت الخلا میں جا کر ادھر ادھر سوچ لیتے بیٹنا ادھر ادھر کی باتیں یہ بھی مکروہ ہے اور کھنکارنا تھوکنا بغیر ضرورت سیگریٹ پینا بیڑی پینا گھٹکا کھانا یہ چیزیں مکروہ ہے اور جہاں اپنی شرمگاہ سے کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے اور جہاں غلازت کو دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے اور زیادہ دیر بیٹنا یہ بھی مکروہ ہے چھیکنا چھیک پر الحمدللہ کہنا باہر کوئیشی کا تو جواب دینا خود سلام کرنا باہر کے سلام کا جواب دینا آزان کا جواب دینا یہ سب چیزیں کیا معلوم ہیں مکروہ ہے زیادہ دیر بیٹنا بھی سوچتے ہوئے یہ بھی مکروہ ہے تو یہ چیزیں جو ہے بیت الخلا کے درمیان کیا ہے یہ طہارت اور بیت الخلا کے درمیان یہ مکروہ ہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے